اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیشین نوے کی دہائی کے اندر اور دوزار کے بعد بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے کچھ عالی حکام ہمیں طلب کیا کرتے اور وہ بتایا کرتے کہ عالمی منڈی کے اندر پاکستان کی خلاف یہ کمپین چل رہی ہے کبھی یہ پاکستان کے کارپیٹ ایکسپورٹ کے خلاف کمپین چلا کرتی تھی اور پھر کارپیٹ کی انڈسٹری تباہ ہو کے اس خطے کے اندر ایران اور انڈیا کے ہاتھ چڑھ گئی بناتے وہ بھی اسی طریقے سے اور وہی سے ہی تھے جہاں سے ہم بناتے تھے لیکن ہمارے خلاف کمپین چل گئی اور پھر اس کے بعد اللہ کا بھلا گرے وہ ہمیں تو اسی طرح جو تھا وہ پاکستان کے چاول کے خلاف کمپین چلتی تھی اسی طرح سے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے خلاف بھی کمپین عالمی سطح پر چلا کرتی تھی ہمارے حکام جو ہوتے تھے وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم انگریزی کی معاشی صحافت کے کچھ کارپردازان کو جن کے اندر اس وقت ہمارا بھی شمار ہوتا تھا ان کو طلب فرما کے تو وہ کوئی بریفنگ شریفنگ دیا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ اس طرح چل رہی ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کو ایزے محبے وطن پاکستانی اس میں جنرلزم بھی کیجئے لیکن ایک پاکستان کے کاؤز کے لیے آپ کو اس طرح کی ایک دو خبریں ہم چاہیئے آپ کی طرف سے اور ہم کیا کرتے تھے اور بقاعدہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے کاؤنٹر پارٹ ان ممالک کے اندر ہوتے تھے وہ دھڑا دھڑ پاکستان کا ڈگڑا نکالی جا رہے ہوتے تھے یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں اب جدید دور آ گیا ہے تبدیلی آ چکی ہے تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے اس زمانے کے اندر آج سے بیس تیس سال پہلے جو کمپین وہ صحافی اپنے ممالک میں بیٹھ کے چلاتے تھے یا ان کی امبیسز ان ممالک کے دار الحکومتوں میں بیٹھ کے چلایا کرتی تھیں جن کو ہماری یہ ولی پیداوار یا اشیاء ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی تھی اب وہی کیمپین پاکستان میں بیٹھ کے چلائی جا رہی ہیں کہ کسی طور کے اوپر پاکستان کو جو چار ڈالر مل جاتے ہیں کسی ملک سے اس کے اوپر رکاوٹ ڈالی جا سکے یورپین یونین کے اندر اس وقت دیکھیں تو موثر طور پہ اٹھائی اور غیر موثر طور پہ بتیس ممالک شامل اور وہ ایز ایک کولیکٹیو بھارگیننگ ایجنٹ جو ہے وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں گزشتہ دنوں کچھ فین حضرات ملنے آئے یورپ سے تو وہ اپنی طرف سے کوئی بڑی مہنگی قسم کی گفت لے کے آئے تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس میں نے بتایا تو نہیں خیر دل میں سوچا کہ یہ چیز ہمارے پاس باہر جو ہمارے پختون بچے بیچتے پھر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سے تین چار سو کی مل جاتی ہے تو وہ فلپس برینڈ کی وہ الیکٹرینک کی چھوٹی سی گیجٹ تھی وہ لے کے آئے اور وہ بڑی اپنی طرف سے مہنگی لے کے آئے تھے تو باتوں باتوں میں بتا چلا کہ وہاں پہ چائنہ کی ایمپورٹ چونکہ یورپین یونین میں بین ہے بین انہیں سینس ہے کہ اس کے اوپر تیرف بہت زیادہ ہے کہ وہ مہنگی پر ہو جاتی ہیں اس لیے فیزیبل نہیں رہتی تو یورپ کے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ڈچ پروڈکٹ جو ہے وہ خریدنے کے اوپر مجبور ہیں مہنگے داموں تو کسی ملک کی ایمپورٹ آپ نے روکنی ہو تو یہ نہیں کرتے کہ اس کے بارے میں نوٹیفائی کر دیں کہ جناب پبندی لگا دی گئی ہے اس پہ تیرف آپ اتنا زیادہ بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ ٹیکس اتنا زیادہ لگا دیتے ہیں کہ وہ چیز بہت مہنگی پڑھتی ہے اسی طرح یورپ کو جو ہماری پرڈیوز جاتی ہیں یا پروڈکٹ جاتی ہیں اس کے اوپر بھی ہمارے جو تجارتی مخالفین ہیں رائیولز ہیں حریف ہے وہ مختلف صورتوں کے اندر ان ممالک کے اندر لابنگ کرتے ہیں اس لابنگ میں اس کے نتیجے کے اندر لگنے والے تیرف کے اندر سے ہمیں ایک ریلیف ملا ایک ونڈو ملی اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ اپنے ہاں بنیادی انسانی حقوق کی اگر پابندیوں کے اوپر زور دیں گے اور ان کے اوپر عمل درامد کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کی درامدات کے اوپر ٹیکس گھٹا دیں گے آپ کے گارمنٹ کو آنے کی اجازت آپ کے بنے ہوئے فوٹبال کو آپ کے بنے ہوئے کپڑوں کو آپ کے سلسلہ کپڑوں کو آنے کی اجازت کم ٹیکس کے اوپر یا عدم ٹیکس کے اوپر اجازت صرف اسی صورت میں ملے گی کہ جہاں پہ وہ گارمنٹ سیئے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ وہ فوٹبال جو ہے وہ سیئے جا رہے ہیں وہاں پہ ورکرز کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی دستیابی ہو جس میں سب سے پہلی سہولت ایک صاف ستھرا باتروم اور دوسرا پانی جو ہے موسم کے مطابق فراہم ملک گرمیوں میں تھنڈا پانی اور سردیوں میں نارمل پانی جو ہے وہ فراہم ہو ان کی ورک پلیس کے اوپر وہ ہوادار جگہ پہ بیٹھ کے کام کریں ایک طرف سے ہوا آئے دوسری طرف سے نکل جائے زیادہ تو اسرار ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر کم از کم کولر تو لگائے نا جی ائر کولر تو لگائے نا ان کو بیٹھ کے یعنی کہ ورکر کے لیے آپ آسانیہ مویا کریں گے تو ہم نے کہا جی بلکل کریں گے سرکار تو وہ ہم فراہم کرتے ہیں ہمارے بزنسمن یا منوفیکچرر اور یوں کم ٹیرف کے اوپر ہماری اشیاء جو ہیں وہ یورپین یونین کے ممالک کو ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور یہ تقریباً ساڑھے چار بلین پاؤنڈ بنتے ہیں ٹیکسٹائل کی ہماری جو صرف ٹیکسٹائل کی ابھی اس میں رائس بھی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن ٹیکسٹائل کے صرف ساڑھے چار سو ملین پاؤنڈ بنتے ہیں اور آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ یہ تقریباً چھے بلین ڈالرز ہونا تو کسی زمانے کے اندر کیلکولیشن کی تھی اب تو خیر پاؤنڈ اور ڈالر کا ریٹ کم ہو گیا لیکن کسی زمانے کے اندر ہم نے کیلکولیشن کی تھی یہ پچھلے سال کی بات چھے بلین ڈالر کی ہی ایکسپورٹ ہماری یورپین یونین کو ٹیکسٹائل کی جو ہیں وہ فرق کے نیچے گریں گی اگر اس کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ اس وقت پاکستان کے وزیر اطلاعات جناب اطاولہ طارد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس کے اندر انہوں نے نشاندہی کی ہے اور وہ نشاندہی ایسے نشاندہی ہمیں تو پہلے ہی ہو گئی تھی نشاندہی تھی کہ جناب آتف خان صاحب ان کے ایک منسٹر رہے ہیں ایک ان کے آتف نامی ہی ایک صاحب ہیں جو کہ امریکہ میں ہیں اور وہ عمران احمد خان نیازی کے بحاف کے اوپر کولیکشن کے نام پر امریکہ سے اور بھارت سے اور اسرائیل سے اور اس طرح کے جتنے بھی انٹی پاکستان لوگ ہیں ان سے شوکت خانم کے چندے کے نام کے اوپر پیسے پگڑتے ہیں اور پھر ان پیسوں سے وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں یہ جو پچھلے جنہوں آپ نے خبر سنی تھی کہ امریکہ کے اندر اور برطانیہ کے اندر جو ہے جو فرمیں ہائر ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف لابنگ کرنے کے لیے ایسے پا یہ نے کی تھی ہے رجی ادائیگی بھی اس نے کی تھی اور میں نے جب خبر دی تھی تو پتہ چلا مجھے بتایا گیا کہ اس کو بہت چپ چڑی ہوئی ہے تمہارے اوپر میں کہ میں وہ دی مطلب کہ میرا مطلب ہے میں نے اس کی دم پہ گیا پاؤں رکھ دیا میں نے تو بات کیا کہ بھائی اس کو نامزد کیا تھا تو اس نے ادائیگی کیا یہ وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور تھا اور پھر ظاہر ہے ٹیکسی ڈرائیور ترقی کر کے اس نے پانچ داس پندنہ بیس ٹیکسیاں خرید لیں اس سسٹم میں یہ سہولتگاری تو حاصل ہے اب وہ لیموزین آپریٹر ہو چکا ہے اور وہاں پہ وہ لیکن اصل کاروبار اس کا یہی ہے کہ شوقت خانم کے نام کے اوپر زکاة صدقات خرات چندے وغیرہ کٹھے کرنا اور ان کو جیسے کہا جائے اس کے مطابق ٹھکانے لگانا تو ان کی ایک تویٹ میری نظر سے گزر چکی تھی اور انہوں نے تمام یوتھرز اور یوتھنوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ایک آن لائن پٹیشن ہے کال فور ایکشن ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے آپ کسی بھی پرپس کے لیے ایک پٹیشن بنا دیتے ہیں اس کو شیئر کر دیتے ہیں باقی لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جو ہے آپ جا کے تو اپنے ڈیجیٹل سگنیچر کر دیں اور یوں جتنے زیادہ لوگ اس کے اوپر سگنیچر کرتے ہیں اتنی زیادہ اس پٹیشن کی ایمپورٹس مانی جاتی ہے اور چونکہ دوسری جگہ کے اوپر عوام کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنی عوام ادر امٹی پڑی ہے حالانکہ انہوں نے بوٹل آئے ہوئے انہیں ہزار بارہ سو بوٹل آئے تو اس کے اوپر لاکھوں انہوں نے ویوز بنا دینے ہیں لیکن آپ کہیں گے وہ دوسری سائٹ والے انہیں ہوئے ہوئے انہیں انہوں لوڑ کی یہ ہے کہ وہ جا کے تحقیق کرن کہ یہ اریجنل ہے یا بوٹ ہے ان کے ہاتھ میں تو ایک ایشو آ جاتا ہے اور پھر ایشو کے اوپر اس گورنمنٹ کو اس ادارے کو وہ لاک میل کرتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو پچھلے دنوں سارا نامی ایک برانٹ ہے فرانس کا اس کے بارے میں بہت زیادہ پٹیشنیں آئیں کیونکہ انہوں نے اسرائیلی حکومت اور فوج کے لیے کوئی چیزیں وغیرہ ڈونیٹ کی تھی دنیا کو کہا کہ ان کا بائی کارٹ کیا جائے وہاں پہ تو یہ ہوا کہ لوگ جو اس کے کپڑے پہن رہے تھے لے جا کے انہوں نے بھی وہ پرانے کپڑے بھی لے آ کہ سارا کے جو آٹلیٹ تھے وہاں پہ پھینکے اور بڑے بڑے دیر لگ گئے وہاں پہ تو یہ اس طرح کے ایکشنز ہوتے ہیں تو اب جناب چونکہ بقول یوتھیوں اور یوتھنوں کے میرا مطلب ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی کے اوپر بڑا ظلم عظیم ہو رہا ہے اس کو دیسی مرگ جو ہے وہ دیسی گھی میں ڈال کے دیا جا رہا ہے روزانہ پندرہ وی کے قریب جو گارڈز ہوتے ہیں وہاں کے وہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں اس کی مٹھی چاپی کرتے ہیں اور وہ دبواتا بھی ہے اور کیونکہ وہ چل چل کے تھاک جاتا ہے چار جو ہیں وہ توڑ کے کمرے اس کے لیے ایک کمرہ تشکیل دیا گیا ہوا ہے اور جناب وہاں پہ پورا اس کو منی جم بنا کے دیا گیا ہوا ہے ٹریڈیمل مشین وغیرہ 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 اور جو ہے وہ اس کے باوجود اس کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے اس کو بنیادی سہولیات فرہم نہیں کی جا رہی ظاہر ہے کوئی بندہ کنٹیسٹ ہوگا اور اب تعالی اللہ تعالی صاحب اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں کہ پوچھا جائے کہ یورپ کی کس جیل کے اندر یہ سہولیات جو ہوتی ہیں وہ قیدی کو دستیاب ہوتی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں امریکہ اور یورپ کی کس جیل کے اندر یہ سہولیات قیدی کو دستیاب ہوتی ہیں لیکن ان سہولیات کے باوجود بھی یہ پرٹیشن فائل کار دی گئی ہے ایمپیکٹ اس کا کوئی نہیں ہونا جی پی ایس سٹیٹس جو ہے یہ بہت مشکل سے ملا ہے اور بڑی آسانی سے ویڈراؤ بھی نہیں ہوگا لیکن یورپین یونین کے ہاتھ کے اندر پاکستان کو کسنے کا پاکستان کو ٹائٹ کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ضرور آ جائے گا اور وہ ہر فورم پہ ہماری ایس تیسی کریں گے اور یہ انسٹرومنٹ اس دفعہ پاکستان کے اصلی دشمن بھارت یا پاکستان کے بعض شعبوں کے اندر رائیول جو ہے وہ ایران سے نہیں آئے گا بلکہ یہ جو ہوگی یہ کیمپین چلی ہوگی یہ پاکستان کے اندر سے چلی ہوگی یا پاکستان سے بھگوڑے ہو کے فرار ہو کے بیرون ملک مقیم لوگوں نے چلائی ہوئی ہے تو یوں یہ لوگ جو ہیں یہ کس کا پرپس سرو کر رہے ہیں ان کے اس مہم کے اوپر سب سے زیادہ جو جشن منایا جا رہا ہوگا وہ نئی دلی میں منایا جا رہا ہوگا وہ ان کی ہنگ لگے نہ پھٹکڑی رنگ بھی چوکھائے وہ تو عیاشی کر رہے ہوں گے لیکن نہیں پیسے تو لگ رہے ہیں ان کے یہ جو شوقت خانم کینسر کو پیسے ملتے ہیں شوقت خانم کینسر کو جو ڈونیشنز ملتی ہیں آپ کا خیال ہے کہ ساری پاکستانیوں کی ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ آج کل کے حالات میں نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کی نہیں ہوتی کسی اور کی ہوتی ٹھیک ہے نہیں تو اکبر ایسے بابر کو نے پوچھ لوں اپنی درخواست میں کیا لیکھا ہوا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے